موضوع یقیناً حماس ہے اسرائیل ہے ایران ہے امریکہ ہے کہ اسرائیل نے جہاں پلسطینی بستی غازہ میں تقریباً تین ہزار لوگ اب تک مار دیئے ہیں جس میں پانچ سو سے زیادہ بچے ہیں ایک ہزار سوری ایک ہزار سے زیادہ بچے ہیں چار سو سے زیادہ خواتین ہیں بارہ صحافی ہیں اور کچھ دس ہزار کے قریب لوگ زخمی ہیں اور حالات یہ ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو زخمیوں کو سرف کر رہا ہے انسانی خدمت میں مصروف ہے اس کے اپنے باپ کی بھائی کلاش پہنچ جاتی ہے انسانی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے اور یہ انسانی وحشت یہ تشدد کی خوب اور یہ طاقت جانے ابھی کتنی صدیان کتنے ہزاروں ملینیم انسان ایسا ہی رہے گا کہ کوئی مذہب کوئی ریاستی نظام کوئی اخلاقیات کوئی قانون ابھی اس وحشت پر قابو نہیں پاسکا ہے پھر یقیناً بات کریں گے کہ فروخ حبیب جن کے بارے میں پچھلے پچھلے دنوں ریومرز تھے کہ وہ مارے گئے مار دیے گئے وہ آج مندر پر آ گئے ہیں کہ اب آپ کو پتا ہے کہ لوگ یا تو کسی اینکر کے گھر میں برامد ہوتے ہیں یا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جو پاکستان کو مزید کمدور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اس کے دفتر میں نمودار ہوتے ہیں تو انہوں نے وہی پڑھانے گھسٹی پٹے جو سبق پڑھایا گیا ہے الزامات لگائے ہیں جناب ہمیں تشدد کے راستے پر لے جائے گیا کہ تحریک ادم اعتماد آئینی دائرے میں آئی تھی اسے قبول کر لیتے ہیں برحل پھر ساتھ میں میں آپ کو یہ خبر پھر دوں گا کہ انتخابات نہیں ہوں گے اور آج پنجاب کے نگرہ وزیر آلہ محسن لقوی نے اپنی ایک گفتگو میں اس کے بڑے واضح اشارت یہ ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے پھر آپ نے سنا ہوگا کہ نگرہ وزیر آدم جو ہیں وہ چین چلے گئے ہیں ان کے ساتھ وزیر تجارت بھی گئے ہیں اور سندھ کے نگرہ وزیر آلہ بھی گئے ہیں پھر نواز شیف کی جو آمد ہے اس پر دو میں بات کریں گے کہ آج دونوں بھائیوں نے بڑا جبردست مضمتی بیان بھی لیا ہے فلسطین میں ہونے والی ریاستی دہشت گردی جو اسرائیل کی ہے اس پر کہ اکساد بولے ہیں کہ یہ انسانیت پر اسرائیل دھبا ہے اور انسانیت پر یہ اسرائیل کی ریاست جو ہے ایک سوال یا نشان ہے اس طرح کی گفتو کی ہے دیکھیں گی فروغ حبیب یا ان جیسے جو لوگ سامنے آ رہے ہیں اب یہ سب کو پتا چل چکا ہے کہ یہاں نظام نہیں بدلنا یہاں حالات نہیں بتلیں گے اور ریاست کو بتدریج مضبوط کرنے کے نام پر کمدور کیا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں نے اگر غلطی کی ہے تو آپ انہیں پکڑیے قانون کے انصاف کے کرٹیرے میں لے کر آئیے اور جزا اور سزا کے نظام سے معاملات کو آگے لے کر چلیے مگر یہاں سوہ قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں اگر بات بھان لی جائے اور وقتی طور پر مٹی پاؤں اور روٹی کھاؤں پر کی جو فلاشفی ہے اس پر عمل درامت کر لیا جائے تو وہ فروغ حبیب جو ہر وقت گرجہ برسا کرتا تھا آج کہہ رہا ہے میں نے اپنی روحانیت جن سے حاصل کرتا ہوں ان سے بھی مشورہ کیا یاد دوستوں سے بھی کیا اور میں نے اپنا کثارسس خود بھی کیا اور اپنے آپ سے بھی بڑے سوالات کیے تو جواب یہی آیا کہ ہم تو قائد عظم کا پاکستان منانے آئے تھے چالیس سال کی عمر میں انہیں روپوشی کے دوران پتہ چلا کہ وہ غلط تھے اور تحریک کے کیا تحریک کہہ رہوں ساری استحقام پاکستان پارٹی کا راستہ دکھایا گیا کہ اب تم یہاں کام کرو گے تو پاکستان کو استحقام ملے گا اس پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے مگر نہ آپ کو ضرورت ہے جاننے کی سمجھنے کی اور نہ ریاست کو سمجھنے کی کوئی عرضو ہے خواہش ہے تو اس پر کیا بولا ہے دیکھیں خاص کر حالات یہاں یہ ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہے پلستین میں جو سانیا کہنا چاہیے سانیا سے بھی بڑا سانیا کہ ایسی بے بے حصی ایسی ظالمانہ کاروائیاں انسانی تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملی ہوں گی کہ کھڑے عام بمباری ہو رہی ہے مگر کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بمباری کیوں ہو رہی ہے اور اس کی زیزنز کیا ہے اس کا موقع کس نے پروائیٹ کیا ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے ایک طرف اسٹونیاں سنتے رہیں گے جہالت کے اندھیروں میں ہی گم رہیں گے اور نفرت بیزاری استعال کا شکار رہیں گے آپ کو خاص کر پاکستان کا تمہیں کہوں گا کہ حالات یہ ہیں کہ عوام بیچاروں کو سچائیوں سے اتنا دور رکھا جاتا ہے اتنا دور رکھا جاتا ہے کہ وہ گم رہی کے اندھیروں میں ہی اس دنیا سے رکھتت ہو جاتے ہیں میرا جو ایک بڑی اکثریت ہے کہ وہ ایک خاص نظریہ سوچ کے ساتھ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی دلچسپ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں پھر ہم گفتر کو آگے بڑھائیں گے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں اور سچائی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مخال کر رہا ہے کوئی مذاق کر رہا ہے اور مذاق کڑھا رہا ہے کسی کا کسی محضر معاشرے میں یہ رویہ اپنائے جا سکتا ہے مگر یہ رویہ ہے کیوں یہ قوموں کے عاشقی سبلیزیشن کی بات کر رہا ہوں ان کے بناو بگاڑ میں اور ان کی ترقی میں ان کی خوشحالی میں ان کے عمل میں ان کی برداشت میں تحمل میں علم کی بڑی اہمیت ہے ہر دور میں تھی آج زیادہ ہے معاملات گجلک ہے گلوبل ویلیج ہے تو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے مگر آپ کا علمیہ یہ ہے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے میں میڈیا کا وکر کر رہا ہوں وہ ذہنی مریض ہے کاش میں وہ کلپ بھی دکھا سکتا کہ آپ تماشا دیکھیں کہ ایک طرف خبروں پر تھائی تین منٹ اور اس کے بعد سلائیدیں چلتی ہیں نوہے سنائے جاتے ہیں پلسطین پر اور بڑا جذباتی سا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے گلوکاروں کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے فلم فیسٹیول کے ذکری شروع ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ فلانی خاتون کو فلم فیسٹیول میں ان کی فلم کو یہ موقع مل گیا اور یہ پلانے گلوکار ہیں اور بیرون ملس سے لے کے عالمی برادری میں ان کا بڑا مقام ہے جب تو اس گلوکار کا کہیں لینا دینا کہیں کچھ نہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو نیوز چینل ہے دنیا میں یہ جو آج کیا میڈیا ہے پروفیشوال ارکواننگ میڈیا وہ پیور نیوز چینل ہوتے ہیں وہ کسی بڑے سنگر بڑے گلوکار بڑے کسی اداکار کوئی بڑا کوئی ایونٹ ہو جائے تو اس کی خبر تو ضرور دیتے ہیں مگر وہ کسی کی سنگنگ پر وہ کسی کے عام زندگی میں کسی معاملات پر بیٹھ کر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرتے مجھے یہ تو یاد پڑتا ہے کہ لیری کینگ جیسے لوگ پروگرام کیا کرتے تھے سینن میں تو ہمیں گلوکار بھی کبھی کبھارہ جائے کرتے تھے یا فلم کبھی ذکر ہو جائے کرتا تھا مگر ان کا ایک خاص نیوز چینل کا ایک میٹریل خاصی ہوتا ہے کہ وہ کرنٹ سیٹویشن پر بات کرتے ہیں یہاں تو یہ حالات ہیں کہ ایک طرف پرو چلائے جا رہے ہیں کہ فلسطین میں آگ لگی ہوئی ہے جو سے کربلا کے خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی اور پھر ساتھ میں مدائیا شاعر کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو لکھتے بھی کیا ہے پھکڑ شاعر کو کہ شاعر دانشور اور مزہ نگار جو صرف عورتوں پر گفتو کرتا ہے بیویوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے اور اس کی عمر اس کی داڑی اور اس کا تھاٹ پروسس دیکھیں تو فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک پھکڑ آدمی ہے جو تک بندی کر رہا ہے اور صرف ایک چھوٹا گھٹیا مزاک جسے کہتے ہیں نا کہ آج تو چالیس سال پہلے تو اسے گھٹیا سے بھی گھٹیا مزاک سمجھا جائے کرتا تھا جب دنیا نہیں تھی مگر قومیں خریب آئی ہیں تو مدھا بھی تھوڑا حمر چینج ہوا ہے سٹائر بھی چینج ہوا ہے اچھا پھر جہاں جس معاشر میں علم نہ ہو تو وہاں تو بہت ہی چینج ہوا ہے اور بہت نیچے چلا گیا ہے جسے مجھے شاہین شہبائی نے ایک پکچر بھیجی ہے پوس بھیجی ہے کہ یہ پاکستانی صحافت گریوی تو پہلے سے تھی ہمیں معلوم تھا مگر اتنی گر جائے گی کہ کھوتے گاڑے کے پیچھے پلیٹ لگی ہوئی ہے پریس کی تو اس سے زیادہ برے حالات ہیں اس کے اب یقین کریں کہ ایک پروگرام میں حمید اللہ عبداللہ حمید گل جو حمید گل کے سابزادے ہیں اور چند اور معلومی ٹائپ اور ایک اینکر پہلے تو اینکر کا یہ دیکھیں کہ اینکر تک نیوٹرل پرسن ہوتا ہے اور وہ علمی سوال کرتا ہے جاننے کے لیے کہ آدمی تک انفرمیشن پہنچے وہ دارے لگا رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ میں نے آنکھوں سے سنا اور وہ کیا جذبے کے ساتھ اور حمید گل کے سابزادے مجاہد اسلام جن کی اگر زندگی ریل پڑھ لیں ان لوگوں سے یہ پوچھ لیں کہ تمہارے پاس یہ بسوں کا کاروبار کس دور میں آیا اور کہاں سے آیا کیسے آیا تو آپ کی آنکھیں پھٹ کے اپنی جگہ چھوڑ لیں گی وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں دو ریاستی حل بھی فرستین میں منظور نہیں کیا کہ دو ریاستی حل بھی ہمیں منظور نہیں ہے پھر لانا سراج جماعتلامی نے بڑی ریلی نکالی کراچی میں جس کی اور کبریج ہونی چاہیے تھی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دو ریاستی حل قبول نہیں ہے کاش یہ میڈیا سمجھدار ہوتا کہ یہ بتاتا کہ جو فرستین کی ایتھارٹی ہے عباس محمود کی نگرانی میں صدر عباس محمود کی نگرانی میں جب وہ تسلیم کرتی ہے فرستین کے لوگ تسلیم کرتے ہیں دو ریاستی حل کو تو آپ کون ہوتے ہیں محمود عباس اگر ان کی تیئیس سپمبر دو ہزار تیئیس کی تقریر یونائٹن نیشن میں پڑھ لیں ویڈیو نکال کے دیکھ لیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے دو ریاستی حل کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے یہاں ریاست پاہ ریاست پاکستان دو ریاستی حل پر روز دے رہی ہے مگر جو یہاں کے انکرز ہیں جو یہاں پر سیاستدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں موروسی یا جو مذہبی جماعتیں وہ دو ریاستی حل کو بھی سبوٹاج کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ کیاوس اور بڑا ہو پھر سب سے پہلے کیا آپ لوگ کو پتہ ہے جو آپ حماس کے پیچھے کھڑے ہیں کیا فلسطینی ایتھاریٹی محمود عباس کی انتظامیاں اس حماس کو تسلیم کرتی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے جن کے درمیان عام لوگوں کے درمیان انہوں نے اپنے گھروں میں آہ بنکر بنائے ہوئے اپنی ان گلیوں کو سیچ کیا ہوا ہے ان کے باہر نکلنے کا راستہ ایک طرف تو وہ اسرائیل دھکا دے رہا ہے کیونکہ اسے قبضہ کرنا ہے وہ کہنا نکلو یہاں سے میں اس کی وجہ ہی بتاؤں گا کہ وہ دو وجوہات ہیں اس کی کہ یہاں سے نکلو میں کہہ وہ مائنز بچھا رہا ہے حماس پہلے تو محمود عباس سے کوئی پوچھے صدر پلسطین سے کہ کیا وہ اس کو تسکیم کرتے ہیں آج ہی انہوں نے امریکن پریزرین جو بائیڈن سے گفتو کرتے ہوئے حماس کے اقدامات کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے کسی کام سے پلسطینیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا کہاں کہ مضمت کی اور ان کے تمام اقدامات سے اپنے آپ کو اپنی براد کا اعلان کیا اور کہا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے دیکھیں یہ ہماس جو ہے ایک نان سٹیٹ ایکٹر ہے مسلمانوں کا آج کے دور میں گزشتر کچھ پچاس ستر سال سے پچھتر سال سے یا سو سال سے جو اصل ایشو ہے وہ یہ یہ کہ یہ پروکسی لڑتے ہیں اچھا جب آپ نے پروکسی لڑنی ہے آپ نے ملٹینسی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنائز کرنا ہے آگے بڑھنا ہے دنیا کے مسائل سنے بٹھنا ہے تو آپ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے اس ملٹینسی کے خلاف اس دہشتگردی کے خلاف یا نان سٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جو معاہدے ہوتے ہیں کانٹیکٹ لکھے جاتے ہیں جو منشور بنایا جاتا ہے جیسے یونائٹن نیشن ہیں اور دوسرے سیویل سوسائٹی کے دارے ہیں تو وہاں جا کے آپ سب سائن کیوں کرتے ہیں آپ انکار کر دیں کہ نہیں جناب ہمارے پاس آپ جتنی ٹکنالوجی نہیں ہے ہم آپ سے اس طرح نہیں نہیں بٹھ سکتے ہم اپنے سٹائل سے آپ سے نپٹیں گے یا ہم اپنے معاملات کو اپنے سٹائل سے دیکھیں گے تو پھر مجاہدی کشمیر بھی لیجیٹمیٹ ہو جائیں گے پھر حماس بھی لیجیٹمیٹ ہو جائے گی حضب اللہ بھی لیجیٹمیٹ ہو جائے گی کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ انہیں استعمال کریں جب آپ کی ضرورت فارغ ہو جائے تو آپ ٹی ٹی پی کی طرح ماریں تو آپ افغان تالبان کی طرح ماریں اور دوسرے مجاہدین کی طرح ماریں کشمیری مجاہدین کی طرح ہے اور پھر جیسے آپ ہوسیوں کو مارنے کے لیے چانس ملکوں کے اتحاد بنائیں اور ایک ریٹائر آرمی چیف کو لے جائیں سونے میں تول دیں اسے اور اسے کہیں اب تمہیں مارو اب تو ہوسی بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور حماس بھی کھڑی ہے حضباللہ بھی کھڑی اور نواز شیب بھی کھڑا ہے نواز شیب بھی کہہ رہا نا کہ ہم کھڑے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اچھا یہ جو ہمارے حکمران سیاستدان ہیں یہ لکھے میں بیان ہوتے ہیں کھڑے ہیں اس کھڑے کا مطلب انہیں نہیں پتا یہ ایک قدم ہل نہیں سکتے یہ چل نہیں سکتے پہلے بائیڈن کا بیان آیا ہے کہ بہت بڑی غلطی کرے گا اسرائیل اگر غازہ میں گھسے گا اور وہاں قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا اس سے معاملات خراب ہوں گے جیسا کہ ایران نے کہا ہے کہ اگر زمینی کاروائیاں ہوئیں تو پھر یہ جنگ کا پھیلا اور روک نہیں سکے گا اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کبھی نہیں گھسے گا اگر گھسے گا تو پھر وہ امریکی ایجنڈے کو ناکام کرے گا یہ جو امن کا ایجنڈہ ہے اس قطعے میں پھر روس کا ایجنڈہ جس کے بظاہر اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات ہیں کاروبار بھی ہیں مگر درون خانہ پھر یہ ایک لمبی گفتوش شروع جائے گی اور ایران کہ فائنلی امریکہ کو شکر دینا ہے نا کہ یہ دو ریاستی حل جو ہے اور جو علاقے میں پروسپریٹی اور پیس آ رہا تھا اس کے خلاف ہے کہ جناب وہ لبریشن ہو رہی تھی سعودی عرب میں اسرائیل سعودی عرب قریب آ رہے تھے مسلمان معاملات کو درست کر رہے تھے لیکن میں آپ کو ایک اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں اگر اس معاملے کو اور سمجھ جائیں نا نسٹیک اسٹیٹ ایکٹر کیا ہوتے ہیں آپ یہ تو جانتے ہیں بطور پاکستانی کے جب شمالی علاقوں میں آپریشن ہوا ٹی ٹی پی کے خلاف تحریک طالبان پاکستان کے خلاف تو ایک آبادی سے کہا گیا کہ آپ لوگ یہاں سے اس فقت نکل جائیں کہا گیا تھا نا اور آئی ڈی پی جنہیں کہا جاتا ہے جو وہ بہار آئے پھر باپس گئے وہ کیوں کہا گیا تھا کہ یہ جو نان سٹیٹ ایکٹر ہوتے ہیں یہ خسے ہوئے ہوتے ہیں عوامی بستیوں میں یہ چار گھر آپ کے میرے ایک گھر بیچ میں ان کا ہے وہاں انہوں نے اسلاح بھی رکھا ہوا ہے مائنز بھی لگائی ہوئی ہیں سائیڈوں میں تو اب ان کے خلاف کاروائی اسی وقت ممکن ہے کہ انہوں نے پہلے جو عوام ہیں وہ اس علاقے کی جو سادہ لو عوام جسے کہتے ہیں معصوم لوگ ہیں عورت عورتیں بچے بوڑھے مرد نوجوان جو بھی اس جرم میں شامل نہیں کہ انہیں پہلے باہر لے آیا جائے تاکہ ان سے لڑنے میں آسانی ہو سکے تو اسرائیل اسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس وقت کہ حماس کو اون تو محمود عباس انتظامیہ بھی نہیں کرتی اور ٹاریک تو ایران بھی ایکسپ نہیں کرتا کہ یہ ہماری پراکسیز ہیں یہ تو نہیں مانتا نا سپورٹ کرتا ہے اور دنیا میں بہت سارے ممالک بہت کچھ کرتے ہیں مگر پروف تو نہیں جیسے امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ابھی تک ہمیں یقین نہیں ہے کہ ایران حماس کی اس ساملے میں جو موجودہ کروائی ہے اسے ڈائریک ٹرین سپورٹ کر رہا ہے ایک روم چھوڑا ہے گنیائش تک کی ہے گفتگو کی تو یہ جو اسرائیل کر رہا ہے کہ دیکھیں رائٹ آف ڈیفینس جسے کہا گیا ہے نا میں مضمت کرتا ہوں جس بے دردی بے حصی اور بے شرمی کے ساتھ اسرائیل اس ساتھ لوگوں کو مار رہا ہے مگر وہ مار اسی آر میں رہا ہے یہ موقع حماس نے دیا ہے کہ رائٹ ٹو ڈیفینس جسے کہا جاتا ہے کہ آپ نان اسٹیٹ ایکٹر گسے ہیں نا اگر فلسطین کا معاملہ ہے تو فلسطینی ایتھارٹی لڑنے نکلے نا وہاں غازہ کے لوگ اسلاح اٹھا کر اسرائیل کی طرف بڑھتے تو بہت سو کو موقع ملتا کہ وہ کھل کر حمایت کرتے اور واضح طور پر کرتے اور اسرائیل پہ برا وقت پڑھ سکتا تھا مگر نان اسٹیٹ ایکٹر وہ تحریک طالبان پاکستان ہو وہ حماس ہو کہ جب آپ نے انٹرنیشنل ٹریٹیز پہ شائن کیے ہوئے ہیں کہ نان جو ریاست غیر ریاستی افراد ہے گروہ ہے بندوق اٹھانے والے انہیں کہیں پر بھی پناہ نہیں دی جائے گی ان کی حمایت نہیں کی جا سکے گی تو اس کی آر میں گھسرا ہے نا اب گیم کیا ہے کہ 1.1 ملین لوگوں سے کہا گیا ہے نا ان میں پانچ ملین پانچ لاکھ کے تریفتے لوگ جا چکے اور وہ بارڈوں پر بیٹھے ہیں ادھر ادھر وہ جگہ تو چھو دی نا انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش ہماس کر رہا ہے کہ یہ لوگ نہ نکل جائیں ہیں اگر یہ نکلیں گے تو اس کی پٹائی میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ وہ تو زمینی فوج لے کے تیار بیٹھا ہوا ہے اچھا پھر آپ پاکستانیوں سے خاص کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب خطے کے وہاں مصر جو برکل برابر میں ہے جارڈن ہے اور بہت سارے ملک ہیں کہ تحضیبوں کا چورہاں کہتے ہیں فلسطین کو کہ بہر ہے کنا نوس ہے راستہ گزرتا ہے یورپ کے لیے بھی ایشیا کے لیے بھی اور افریقہ کے لیے بھی تو آس پاس کی جو شراؤنڈنگ ہے وہ تو سم مسلمانوں کی ہے نا آپ یہاں گھوڑوں سے بیٹھ کر بازار میں سرکس لگا رہے ہیں اس کی کیا مطلب ہے آپ نے ابھی تک کوئی امداد بھیجی ہے امداد بھی وہی بھیجیں گے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ امداد بھیجنے کے قابل بھی نہیں ہیں آپ کے پاس ہے کیا جو امداد بھیجیں گے اور نعرے لگانے سے شور کرنے سے بد دعائیں دینے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دعائیں بھی آ گئی ہیں کہ اسرائیل کی بربادی کے لیے نئی دعائیں بھی تخلیق کر لی گئی ہیں اور قرآنی آیات بھی سینڈ کی جا رہی ہیں پوسٹیں لگائے جا رہی ہیں کہ یہ پڑھیں تو اسرائیل برباد ہو جائے گا سبتر سال میں تو ابھی تک نہیں ہوا دشمن کا مقابلہ دعاؤں سے نہیں ہے اور قرآن میں واضح ہدایت ہے اگر دعاؤں سے مقابلے ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے ایشہ کوئی ہونر رکھا ہوتا تو سانہ کربلا نہیں ہوتا جو اس کے سچے نبی کا نواسہ تھا اہلِ بیت حق پر تھے جائز تھے اور این اسلامی تعلیمات کے مطابق کھڑے تھے مگر نیچر کے سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ ان کی براہ راست مدد کو نہیں اترا اور یہ صاف کر لیا کہ زادہ راہ شرط اول ہے کہ زادہ راہ شرط اول ہے کہ میں اپنی قوت روحانی سے تمہاری مدد کو کبھی نہیں ہوں گا تمہیں دنیا کے تمام تقاضوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا اور پورا کرنا ہوگا اور جو ان تقاضوں کو پورا کرے گا اسے نصرت اور فتح مبین سے ہم کنار کروں گا آپ آپ مانیں آپ نہ مانیں انسانی تاریخ اس پر گوا ہے تو دیکھیں جناب میں تو صرف آپ کو سمجھا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں کہ ہم اسرائیلی اطلاعات کی مضامت تو کر سکتے ہیں مگر پہلے اپنے حکمرانوں سے اور اپنے علمی معاملات پر غور کریں اگر جب جب تک ہم یہ نہیں کریں گے زندگی آگے نہیں بڑے گی اب میں ایک چھوٹے سا آپ سے ذکر یہ بھی کر دوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب لاہور شہر میں نواز شریف صاحب کی آمد کے پوسٹر مجھے ہیں چاروں طرف رات گئے اور دن کے کسی موقعے پر کچھ لوگ آتے ہیں جو کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ہر طرف پنجاب میں تو پی ٹی آئی ہے اسے آ کر پھار جاتے ہیں اور پولیس پنجاب کی جو ہے وہ ان پوسٹروں کی حفاظت پر لگا جی گئی ہے کہ لاہور پولیس کو ایک نیا کام دے دیا گیا ہے جو نے آج کل پنجاب کے اساتذہ کی پٹائی کا بھی کام دیا ہوا ہے دیکھیں جی ابھی تک کچھ لوگ پنجاب حکومت کے کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی سرکاری اسکول ہم کہیں اپنے قبرے میں اب وہ انجیوز کو نہیں دے رہے پرائیویٹرائیزیشن نہیں ہو رہی جبکہ یہ بالکل غلط ہے اٹالیس ہزار اسکولوں میں سے گیارہ ہزار اسکول دیا لیڈیز دے چکے دے چکے ہیں اور اساتذہ ایسے ہی باہر نہیں نکلے ہیں اساتذہ باہر کیوں نکلے ہیں یہ پوچھنے کی بات ہے نا اور اب ان کی حمایت میں تو کہا جا رہا ہے کلل بھی ہرتال کرنے آ رہے ہیں اور پورا محکمہ ایڈوکیشن بھی جا رہا ہے صحت کا محکمہ بھی جا رہا ہے اور جانے کون کون سے ابھی آج کل میں کوئی بتا رہا تھا کہ جی ٹیلیویزن پہ ہی کہ بہت بڑی ہرتال ہرتال جو ہے ہونے جا رہی ہے اچھا اس معاملے کو کوئی کلیر بھی نہیں کرتا ذہن میں رکھیں غریب سے غریب ملک بھی میٹرک تک تعلیم کا مسکمہ سرکاری طور پر مفت میں عوام کو پروائیڈ کرتے ہیں یہاں جو تعلیم ابھی تک دی جا رہی ہے وہ اسے چالیس سال سے پچاس سال سے بھی کہنا چاہیے وہ جس حال کو پہنچ چکی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور اس میں پیترس سال نوازشید کے بھی شامل ہیں یہ جتنی بار بھی آئے ہیں پندرہ سال تو پنجاب میں ابھی ڈارک کیا بھی رہے چکے ہیں نا دس سال تک اس سے پہلے بھی رہے چکے ہیں نائنٹین ایڈی فائیف سے اگر لگا لیں تو بیس سال تو انہوں نے حکومت کی ہی کی ہے تقریبا جس میں میں نے اپنے کانوں سے سنایا رانہ مشہود یہ کہتے ہوئے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو اسکول سسٹم ہے جو کیشن بجٹ ہے وہ پنجاب کا ہے میں اس فنکشن میں موجود تھا دانش اسکول کا ایک فنکشن تھا جس میں شباز شیف کو کی تعریف ایسے کی جاری تھی اور منسٹر اس طرح کر رہے تھے جیسے ایک ایسے جو جو ہے ایک کسی چور کو پکڑ کے لے آئے تو ایس پی کی اور آئی جی کی تعریفیں کرتا ہے تو یہ وزیر اس طرح تعریفیں کر رہی تھی میں نے واپس آ کر باقیدہ خبر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ پنجاب کا جو بجٹ ہے ایڈوکیشن کا وہ نیوارک سٹی کے بجٹ سے بھی کوارٹر سے بھی کم ہے تو برحال یہاں تعلیم تو ویسی ختم ہو چکی جو رہیان سہا رہ گیا ہے اب بھوٹ سے لوگوں کو ماننے کی بات ہو لی ہے میں آخر میں صرف اتنا اور بتاتا ہوں چلیں مگی جی میں نے آپ کو بھی کہا نا کہ انتخابات نہیں ہوں اس کا ثبوت یہ ہے کہ تو ان نگرانوں کے رادے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں ایک آنمی کو درست کرنے کی یہ پلاننگ کر رہے ہیں نجکاری کی یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور معاملات درست کرنے کی تو برطانیہ کے ایک جو رکنے اسمبلی ہیں تارک محمود یا ساجد محمود انہیں ابھی میرا ٹیلیویزن پر دیکھا موسیل مکوی صاحب کے رات نگران وزیعالہ تو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر بات ہوئی تو نگران وزیعالہ نے فرمایا کہ ہم اس پر ایک بہت جامع پالیسی لے کر آ رہے ہیں کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں پر ایک جامع پالیسی لے کر آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا ڈیڑھ دو سال تو لگیں گے چھ مینے آٹھ مینے ایک سال اور کیا یہ نگرانوں کا کام ہے کہ وہ جامع پالیسیز لے کر آ ہیں یہ تو ایک پولیٹیکل حکومت کا اختیار ہے ایک جمہوری حکومت کا حق ہے تو یہ ایک نگرہ حکومت لے کر آئے گی اور اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہی ہے کہ انتخابات نہیں ہونے جا رہے ہیں اور جو ایک تجار وزیر تجارت بار بار کہتا ہے کہ ہم دو سال میں اسی ارب ڈالر پر پاکستان کی ایکسپورٹ کو لے جائیں گے ان ساری چیزوں سے اور جو بیہیوئر ہے جو امپلیمنٹیشنز ہیں اور جو جو بڑے کارنامے اس وقت کیے جا رہے ہیں اچھا میں اس کا ذکر یوں نہیں کر رہا کہ چالیس روپے پیٹرول پہ کم کی ہیں لٹر پہ تو آپ نے آج یہ سن دیا ہوگا بہت پہلے آپ کو بتا دیا گیا تھا انہی پروگراموں میں کہ گیس کی قیمت خوش ربا اضافے کے جلد سامنے آنے والی ہے جیسے فروخ حبیب سامنے آئے اسی طریقے سے گیس کی پرائز بھی ایک دو دن میں تین دن میں آپ کے سامنے آ جائے گی اور پھر حماس نے جو اسرائیل میں کیا ہے اس کا پہلا امپیکٹ تو یہاں آدمی کو تو نہیں پتا مگر یقیناً جاننے والوں کے علم ہیں کہ آٹھ ڈالر گیس کی پرائز پیٹرول کی پرائز بڑھ چکی ہے پر ایلنڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور ابھی آنے والے دنوں میں کہاں تک جائے گی اور اگر غازہ پہ قبضہ ہو جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے یہ ذہن میں رکھی ہے کہ اگر غازہ پر زمینی کاروائی ہوئی تو اس کا سیدھا زمین یہ ہوگا کہ اسرائیل نے غازہ کو بھی ہڑپ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور تیہ ہو چکا ہے پہلے سے کہیں تیہ ہے کہ جی اس پر قبضہ کرنا ہے کیونکہ آس پاس کے مشوق وستہ کے ممالک جو سرنگو ہیں جو یورپ امریکہ کے سامنے زمین پر پڑے ہیں ان میں حمد نہیں ہے کہ وہ روک سکیں اور نہ ایران میں اتنی سکت ہے آپ ایٹم ہم دکھا سکتے ہیں اگر آپ ایٹم ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں اور جگہوں پر بھی ہے تو پھر یہ انسانیت ہی ختم ہونے جا رہی ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ اول تو زمینی حملہ نہیں ہوگا اس سے پہلے بیچ بچاؤ کرا دیا جائے گا اس سے اپنا انتخاب پورا کر لیا ہے فلسطین کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ تمہارے اندر حماس رہے گا تو تمہاری موت تمہارا مقدر ہے اور اگر قبضہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جس طرح دھکیلا جا رہا ہے ساؤت کی طرف اور وہ باٹر کھول نہیں رہا ہے جب وہ اس لیے نہیں کھول رہا کہ اسے انسانی امدردی نہیں ہے وہ اس لیے نہیں کھول رہا کہ اگر یہ ایک بار آگئے تو پھر اسرائیل واپس نہیں آنے دے گا یہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ ایک بار مہنگائی ہو جائے تو وہ واپس کبھی دی جاتی ہے عام اچھیا ہے خود دروش اگر ایک بار مہنگی ہو جائیں تو ان کی قیمت لوٹتے ہم نے نہیں دیکھی اسی طرح سے جو ہجرتیں ہوتی ہیں ان کا واپسی ان لوگوں کی ناممکنات میں سے ہوتی ہے تو آج کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ گفتی ہوگی اللہ پر